تو یہ تو ہوئے دوستو فیسو کی بات اب آتے ہیں اس کے فارٹ کے بارے میں ہمارے الٹی لائن میں عموماً کچھ میجر فارٹز ہوتے ہیں وہ پہلا فارٹ ہوتا ہے ارث فارٹ ارث فارٹ میں اگر فارٹ ہمارے بالکل نزدیک ہے یہ لائن کے ٹارس ہمارے کے نزدیک ہے پھر تو فیوج کو اڑا دے گا لیکن اگر الٹی لائن لمبی ہے یا گاؤں کی بات لمبی لائن ہے اور دور کا فارٹ ہے تو وہ فیوج نہیں اڑائے گا بلکہ سپلائی کو اس سے آگے ڈیم کر دے گا یہ سپلائی بلکل لو ہو جائے گی دوستو یہ فارٹ ملتا بھی بڑی مشکل سے ہے کیونکہ ہماری جس طرح برانچ کے بلے پڑی ہوتی ہے سیکٹروں میں یہ برانچ کے بلوں میں نیوٹرل اور فیس آبا سے مل جاتے ہیں اور آگے سپلائی ہماری ڈیم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے ٹارش آور پہ چیک کرتے ہیں ٹارش آور کی فیوج کھول کے چیک کرتے ہیں کہ ٹارش آور پہ بوڑڈز ہماری کتنی آ رہی ہے دوستو ٹارش آور پہ نیچے الٹی کا فیوج بوڑڈ ایک لگا ہوتا ہے جس پہ تین فیوج لگے ہوتے ہیں تو ہم ان فیوج کو کھول کے ٹارش ہماری کی سپلائی چیک کر لیتے ہیں اگر یہاں پہ ہمیں سپلائی پوری مل رہی ہے تو آگے بھی ہماری سپلائی تھوڑی بہت کم ہو کے ملنی چاہیے لیکن آگے ہمارے پاس کمرٹ آتی تھی بلائٹ بلکل کم ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے تو دوستو یہ فارٹ یا تو ہمارا انسولیٹر پینچر ہو سکتا ہے الٹی کا جو انسولیٹر لگے ہوتے ہیں اس کا بھی ہمیں فارٹ لگی جگہ ملا ہے کہ انسولیٹر پھٹا ہوا ملا ہمیں اس نے بھی یہ فارٹ گیا دوسرا فارٹ ہمارا جو ہماری کیول تھی یہ بھی کیول تھی اسے فیس اور نیوٹرل آپس میں چپک گئے تھے تو اس طرح چپک گئے تھے کیوں لائن فیوج نہیں اڑاتے تھے بلکہ وہ فیس ارث ہو جاتا تھا تو آگے سپلائی اپنے آپ ہی کم ہو جاتی تھی تیسرا فارٹ دوستو جس تھوڑا مشکل فارٹ ہوتا ہے ہم ایک ٹا شوہر کا فیوج اڑ رہا تھا تو ہم جیسے فیوج لگا کے واپس آتے تھے یہ فارٹ پڑتا ہے گھرمیوں میں جب پورے لوڈ پہ سپلائی ہماری لائنیں پورے لوڈ پہ ہوتی ہے یہاں لائن پہ پورا لوڈ ہوتا ہے جیسے ہم فیوج لگاتے تھے اور واپس آتے تھے تو تھوڑے دیر کے بعد پھر کمرے ڈا دیتے تھے کہ وہ فیوج اڑ گیا ہے دوستو ہم پوری لائن کو پیٹو لنگ کرتے تھے پوری لائن کو دیکھتے تھے ہمیں لائن بلکل صحیح ملتی تھی اور پھر ہم واپس آتے تھے پھر خوش اڑ گیا ہے تو ایسے فارٹ کے بارے میں یہ فارٹ ہمارا پڑتا ہے اگر کہیں پہ ہمارا سائگ لوج ہے یا تارے ہماری ڈھیلی ہے دوسرا اگر اوپر کے دو کنڈکٹر موٹے ہیں یا نیچے کے دو کنڈکٹر موٹے ہیں اور ایک کنڈکٹر بیس میں پتلا ہے اب اوپن لائنوں میں ہوتا ہے کہ کچھ کنڈکٹر تو بدل دیتے ہیں لیکن جو کنڈکٹر سٹھیک حالت میں لگتا ہے وہ ایسی رین دیتے ہیں تو وہ بھی کیونکہ ان دونوں پہ تو لوڈ پورا لیں گے لیکن جو تیسرا ہمارا ہلکا کنڈکٹر ہے وہ لوڈ پہ بلکل نیچے آتا تھا اور دوسری فیس کو یا نیوٹل کو ٹچ کر جاتا تھا اور لوڈ پہ تو ٹچ کرتا تھا ہمارے پھیوز اڑ جاتا تھا لیکن جب تک ہم جاتے تھے وہ پھر اپنی جگہ پہ آ جاتا تھا جس سے ہمیں وہ دیکھتا نہیں تھا اس کے لئے ہم نے پھر وہ ہی کیا ہم لینڈ کے نیچے فیوج لگایا ہم نے اور لینڈ کے نیچے سارے کھڑے ہو گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جب اس پہ لوڈ پڑا تو یہ دھیرے 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 کر کے یہ جو کنڈکٹر تھا دھیرے دھیرے کر کے اس کو ٹچ کر گیا تھا اب جب اس نے ٹچ کیا فیوج ہمارا اڑ گیا اس میں سے لوڈ ہر گیا یہ فیر دھیرے دھیرے پہ واپس آ گیا یہ فارٹ بھی مسکل فارٹ ہوتے دوستو اب میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے استاد یا ہمارے لائنمن جو ہمارے ساتھ تھے پرانے انہوں نے کچھ اندازے لگائے تھے یا کچھ وہ کی اندازہ تھا ان کا جو کہ بلکل صحیح ہمیں ملتا تھا دوستو پہلا ہمارے لٹی پی فیوج لگے ہوتے ہیں اگر ہمارے لٹی کا فیوج بیچ میں سے اڑا ہے یہاں سے اڑا ہو رہا ہے اور یہاں پہ کوئی سپارکنگ کے نسان نہیں ہے تو اس کا مطلب کی یہ جو فیوج ہے یہ ہمارا فارٹ پہ اڑا ہو رہا ہے تو اگر ہم اس کو بادل دیں گے تو یہ ہماری لینچ چل جائے اس طرح کا فارٹ پھر بھی آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کیپسٹری کیپسٹریٹیز کے حساب سے لگائے جتنا لٹ اس کے حساب سے فیوج لگائے تو اسی طرح اگر فیوج پورا اڑا ہو رہا ہے مارا دو فیوج اڑے ہوئے ہیں پورے اور یہاں پہ اس پارکنگ ہے اس پارکنگ کے نشان ہمیں مل جاتے ہیں یہاں پہ فیوج کے سیرو پہ اس کا مطلب کی یہ جو فیوج اڑے ہیں یہ کسی فارٹ پہ اڑے ہیں تو اس کے لئے دوستو ہمیں لینچ چیک کرنے پڑے گی یا تو ہمارے برانچ کیبل خوٹ ہوگی یا کہیں جم پر ہمارے فیس ٹو فیس ہوں گے یا جو ٹرانشممر کیا کیبل اوپر سے ٹرانشممر سے ہماری اس فیوج بورڈ میں آئی وہ کیبل سوٹ بھی ہو سکتی ہے یا اس کی جو آوٹ گوئنگ جاری ہے کیونکہ اگر انکمنگ سوٹ ہوگی تو فیوج نہیں اڑائے گی وہ ایش ٹی کا فیوج اڑائے گی تو یہ اگر آوٹ گوئنگ کیبل جو ہماری فیوج بورڈ سے پول کے اوپر جاری ہے وہ کیبل بھی سوٹ ہو سکتی ہے اس کے لئے ہمیں فارٹ دھوننا پڑے گا کیونکہ ہم فیوج لگائیں گے اور ٹرانشممر آن کریں گے پھر دھواکے سے اڑ جائیں گے دو سوٹ تیسرا ہمارا تینو ہی فیوج اڑے ہوئے ہیں تینو ہی فیوج اڑے ہوئے ہیں ہمارے اور اس پارکنگ کے نسان بھی ہمیں دیکھتے ہیں فیوج بورڈوں پہ اور اس پر کنڈکٹر بلکل نہیں ہوتا کیونکہ سارے فیوج بیٹ ہمارے کچھ بھی نہیں ہے ان پر کھالی فیوج بورڈ کے ٹرمینل ہی ٹرمینل ہیں اور ایچٹے کا فیوج ہمارے اڑا ہوئے ہیں ایک اڑے ہیں یا دو اڑے ہیں تو یہ پکا ہے کہ ہماری لائن میں ہیب بھی فارٹ ہے یا تو کہیں تار ٹوٹ کے گری ہوئی ہے فیش ٹو گیس کی ہوئی ہے تو اس طرح کے فارٹ وہ ہمیں ڈھونڈنا ہی پڑے گا تو یہ تو تھے کچھ باتیں جو کہ ہمیں بتائی گئی اور کئی جگہ پہ یہ ہمیں صحیح بھی ملی یا صحیح بھی ملتی ہیں ہم گریوں کے ٹائم میں ہم اگر شوج اڑ جاتا ہے سیکٹر کا تو ہمیں ترنت سوبہ دلنا پڑتا ہے کیونکہ ایک تو لوگ ہمیں فون کرتے رہتے ہیں کہ کب آئے گی لائٹ کب آئے گی لائٹ دوسرا ویسے ہی اتنا لوڈ ہمارے اوپر ہوتا تھا کہ ہم پھٹا پڑ جاتے تھے اور چالو میں ہی ہمیں اس فیوج کو بدلنا پڑتا تھا تو ہم چالو لائن میں اس فیوج کو بدلتے تھے جب ہمیں پورا ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ یہ فیوج کس طرح اڑا ہوئا ہے اگر ہمیں لگتا تھا کہ فارٹ کو اڑا ہوا ہے تو پھر ہم ان کو توڑ کے ٹارٹ ہوتا اور کاٹ کے لائن کی پیٹھولنگ کرتے تھے ہمیں فارٹ ملتا تھا اور فارٹ ٹھیک کر گیا ہم اس کو آون کر دیتے تو دوستو پہلے بار کہ جب بھی آپ لائن پہ کام کر رہے ہو تو آپ نے کیونکہ اپنا دھیان لائن پہ رکھنا ہے کسی کی باتوں بنیا ہے نہیں آنا کیونکہ نیچے سے آوازیں پڑھتے تھے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو لیکن آپ اس کو ہم سنا کر دیں کیونکہ جلدی میں ہی کام خراب ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے حساب سے چلنا ہے اور اپنے حساب سے لائن پہ کام کرنا ہے اب ایسا ہی ایک فارٹ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ہمارا جو فیوز تھا وہ بار بار اڑھ رہا تھا ہم لگاتے تھے وہ اڑھ جاتا تھا ہم لگاتے تھے وہ اڑھ جاتا تھا تو ہم نے کیا کیا اس کو ڈبل کر دیا دیکھے دو گھمٹے بعد وہ پھر اڑھ گیا ہم نے اس کے اوپر ایک اور تار لگا دی پر دوستو ایسا کرنا خطناک ہے یا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس فیس پہ لوڑ زیادہ ہے باقی دو فیس جو بے کم ہے تو اس لوڑ کو بیلنس ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہر دن یہ یہی تنگ ہمیں کرے گا اب امومن دیکھا گیا ہے اس طرح کا فالت اگر کہی بھی آتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ ایک تار دو تار تین تار چار تار اگر فیوس لگا دیتے ہیں تو چلو لائن چل جاتی ہے یہ ایک ایک دو دن کے بعد اڑتا ہے کیونکہ لوڑ کو لے لیتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے یا تو ہمارا جمپر کھوڑ جائے گا کیونکہ فیوس توڑے گا نہیں تو یا تو جمپر کو اڑا دے گا یا ہماری ایلٹی کی جو لائن ہے اس کے تار ٹوڑ کے نیچے گر جائے گی اور جب نیچے گرے گی تو فیش ٹھو فیش ہوگا یا نیچے گرے گی تو کیا ہوگا یہ ہم اندازہ خود لگا سکتے ہیں تو ایک چھوٹی سی گلتی ہماری کتنے بڑی بن جاتی ہے تو دوستو ہمیں سا ان فیوس کو کپیشٹر کے شاف سے ہی لگائیں لوڑ کو چیک کر لیں اسی لوڑ کی شاف سے تھوڑا سا موٹا فیوس لگا دیں لیکن بلکل بھی موٹا نہ لگائیں تو دوستو اب ایک اور فالٹ کا مجھگر دوں گا میں وہ باتیں بتاؤں گا کہ جو مجھے لائن پہ ملی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں کتابوں میں نہ ہو تو ہمارے پاس کم لڑ آئی دن میں تو سپلائے ان کی ٹھیک چلتے تھی لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی لائن پہ لوڑ پڑتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سپلائے بلکل گم ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک وہاں گئے تو بلکل ٹھیک وہاں گئے تو بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک یا لائٹ ان کی کم یا زیادہ کم یا زیادہ ہو رہی تھی تو دوستو یہ فالٹ ہوتا ہے یا تو ہمارا جو نیوٹرل کا جمپ پر ہے یہ کہیں لوڑ ہے یہ کہیں لوڑ ہے جو نیوٹرل جو نیوٹرل کا جمپ پر ہے یہ کہیں لوڑ ہے یا اس پہ کارون آ گیا ہے کیونکہ اکثر جمپروں پہ بھی کارون آ جاتا ہے جمپر جو ہمارے ہوتے ہیں وہ دیرے دیرے لوڑ پڑتے پڑتے لوڑ ہو جاتے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک کارون بن جاتا ہے تو اگر یہاں پہ کارون ہوگا یا یہاں پہ کارون ہوگا تو یہاں تک تو لائک ٹھیک ملے گی اور اس سے آگے جو لائن ہوگی اس میں ہمیں اس پارپنگ ملے گی تو دوستو چاہے نیوٹرل ٹراشمور کی ہو یا لائن کی ہو اس کی ارثنگ پروپ پر ہونی بہت جروری ہے اگر ہماری ارثنگ پروپ پر ہوگی یا ٹھیک کام کرے گی تو یہ نوبت ہماری کمائی گی تو نیوٹرل کے جمپر اگر اس طرح کا فالت کہہ میں ملتا ہے تو نیوٹرل کا جمپر کو جرور چیک کر لیں یا جہاں پہ ہمیں ڈاؤٹ ہو اس جمپر کو بدل لیں اب یہ ہی ہماری کیبل میں بھی ہو سکتا ہے کیبل جو یہاں سے جڑی ہوئی ہے اس کا جمپر بیچ میں کار بنا جاتا ہے اور وہ بھی یہاں تک تو وولٹیج بھی سہی آتی ہے لیکن جو سی آگے وولٹیج جائے گی ان کی فلیکچویشن وہاں پہ آئے گی تو یہ فارٹ بھی کئی بار ہمیں مل جاتے ہیں اب ہمیں پتہ نہیں لگتا کیونکہ دن میں ہوں گتے ہیں ہمارے لائے ٹھیک چلتی ہے اور رات کو دکھت آتی ہے تو اس کے لئے دوستو اس جمپر کو جرور چیک کریں اگر لوڈ زیادہ ہے تو اس پیس پہ لوڈ بیلنس کریں عمومن ایسی ہی کملیڈیں ہمارے پاس آتی تھی تو جب ہم نے گھر گھر جا کے چک کیا تو وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے فیس چینجر ہوتا ہے فیس چینجر ہوتا ہے وہ لوگوں نے لگا رکھے تھے اب وہ کیا کرتے تھے کہ جس فیس پہ لائٹ زیادہ ہوتے تھی اس پہ کر دیتے تھے اب اسی فیس پہ لوڈ اتنا پڑھ جاتا تھا کہ وہ فیس بلکل دب جاتا تھا یا اس پہ بولٹیس کم ہو جاتی تھی اب جب ہم جاتے تھے ہم چیک کرتے تھے تو وہ کہتے کہ اس نیچے والے فیس پہ فالٹ آتا ہے بولٹیس دب جاتی ہے اگلے دن ہم چیک کرتے تھے یہ فیس تو آج ٹھیک ہو گیا اب اس فیس پہ دیکھتا آگئی پھر یہ فیس ٹھیک ہو گیا اب اس پہ دیکھتا آگئی تو جب ہم نے چیک کیا تو لوگ انہیں فیس چینجر بھی لگائے ہوتے ہیں تو ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس کو لگاؤ گے ایک فیس پہ لوڈ پڑے گا آپ نے تو اپنی گھر کی لیٹ چلا دی لیکن اس سے ہوگا کیا جب اوہ لوڈ تار پہ پڑے گا تار گرہ ہوگی پہ لوڈ ٹوڑی آپ یوں ہوگی آدھا گھنٹہ اوڑا گھنٹہ ایک گھنٹہ جب تک تار جھوڑتی ہے جتنا ٹیم تار کو جھوڑنے میں لگتا ہے اتنے دیرہ آپ کو سپلائی بند رہے گی تو آپ ایک چھوٹی سی گلتی کتنا بڑا کام کر دیتی ہے پھر وہ سمجھیں ہم نے وہ اتروائی وہاں سے پھر جا کے لائن ہماری چلتی رہے گی یہ فارٹ بھی ہمیں مل جاتے ہیں تو دوستو یہ چھوڑ چھوڑی باتیں چونکہ ہمارے کام آئے گی جب ہم لائن پہ کام کریں گے یا لائن مین بنیں گے جی یا شٹین لائن مین بنیں گے تو یہ باتیں ہمارے کو مہاں پہ کام آئیں اب دوستو لائن کی جو لمبائی ہے ایلٹی لائن کی وہ کم سے کم رکھیں اور جو اس کا کنڈکٹر ہے تو شروع میں کم سے کم آدھے تک اس کو موٹا رکھیں کیونکہ آگے تو لوڈ کم ہو جائے گا لیکن یہاں تک لوڈ پڑے گا وہ پورا لوڈ پڑے گا اگر کنڈکٹر پڑھانا ہو گیا تو اس کو بدل دیں کیونکہ وہ ہمیں بار بار تنگ کرے گا اگر ہم نے جوڑ ہی لگا کنڈکٹر پہ دو یا تین جوڑ ہو گئے ہیں پیشی جیدہ جوڑ اس پہ چوتھا جوڑ اس پہ نہ لگائیں اس کو بدل دیں کیونکہ یہ جوڑ بھی سپارکن کا کارڈ بنتے ہیں اگر ٹوڑتا ہی رہے گا ہم جوڑ لگاتے لگاتے تھک جائیں گے لیکن ڈٹھ کے گانی تو اس طرح کے فارٹ ہمیں ملے اب جو ہماری برانچ کیبل ہوتی ہے سر سے زیادہ فارٹ اس میں آتے ہیں تو دوستو برانچ کیبل کو لوڈ کے حساب سے ڈالیں جتنا لوڈ آگے لائن میں ہے اس کے ساتھ سے اس کیبل کا سائج بڑھاتے رہے کیونکہ سردیوں میں تو ٹھیک کام کرے گے لیکن جیسے گھر میں آئے گے لوڈ بڑے گا تو یہ کیونکہ اوبر لوڈ ہو جائے گی اوبر لوڈ ہوگی تو اس کا انسلیشن فیک ہو جائے گا یا نکل جائے گا اور پھیس ٹو پھیس ہو جائے گا یا تھری پھیس پارٹ آ جائے گا پھیس ٹو پھیس پارٹ کچھ بھی آ سکتا ہے یہ ہمارے ٹراسٹر کو اڑھا دے گی یا ہمارے تاروں کو ٹوڑ دے گی ایسے ہی ہمیں ایک بار گئے ہم نے دیکھا اس سیکٹر کے ہمارے تو وہاں پہ کم سے کم چالی سے پچاس ٹراسٹروں بڑھتے ہمارے بند ہو چکے تو ہم نے کہا شوز اڑے گا تو ایک کا اڑے گا یہ یہ ہمارے بلکل لائٹ ہائی نہیں تکری بند ایک بار تین چٹر بند ہو چکا تو جب ہم وہاں پہ گئے تو دیکھا ایک دو تین نہیں چار چار نہیں پانچ ہمارے پانچ ٹراسٹروں بھی ایلٹے گیتاریں توڑ چکی تھی یہ سارا ہمارا ہوا اس اسٹریڈ لائٹ کے فیس کے تار کیونکہ یہ کسی اور ٹراسٹروں بھی سپلائے تھی یہ تار ہماری ہماری نیوٹل کے اوپر گر گئی اوڑ لوڈگ ہوتی رہی آگے کی تار ہماری کوڑتی رہی تو دوستو پوری رات ہم ان تار کو جوڑنے پر ہی لگے رہے ہیں باد میں دیکھا یہ تار ایک ٹراسٹروں بھی اسٹریڈ لائت کے تار نیوٹل کے ساتھ ملکل میرٹ ہو چکی تھی یہاں تونوں آباس میں چپکے ہوئے تھے جو ہماری ہماری فیوز تھے وہ گلتے سے موٹے لگے ہوئے تھے وہ تو اڑے نہیں تو ہماری تار کو ہی اڑا دیا تو پوری رات صبح ہماری لیٹے فارسٹ آفر ہوگی چلی فارت دوستو بہت ہے میں پوری ویڈیو میں اس فارت کے بارے میں آپ کے اپنے بارے میں لینوں کے بارے میں بتاؤں گا بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی تو پھر کیا بھی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اب جو میری اگلی ویڈیو ہوگی وہ ہوگی ایسٹری لائن کے بارے میں دوستو یہ تو ایلٹی لائن تھی یہ تو ہم چانچ مور کٹ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن جو ہماری ایسٹری کی لائن ہوتی ہے اس میں یہ اس سے کچھ الگ ہی ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی اس ویڈیو کو بھی آپ کو دو اور اس میں بھی اس طرح کے فارٹ آپ کو دکھاؤ تو دھنیوار دوستو